جنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے جنگ سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں یہ باتیں بظاہر کافی وزنی لگتی ہیں لیکن دردزائل حقائق پر غور کیجئے گزشتہ دو سو سال میں امریکہ نے ایک دن کے لیے بھی جنگ بندنے ہی کی اپنے قیام سے لے کر آج تک اسرائیل نے ایک لمحے کے لیے بھی جنگ بندنے ہی کی مگر وہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں جبکہ جنگ سے باگنے والے عرب مبالک دن بہ دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں مزستہ صدی میں سب سے طویل اور خوفناک جنگیں جپان جرمنی اور کوریا نے لڑی ہیں اور یہی مبالک ترقی میں سب سے آگے نکل گئے ہیں پہلی بارہ صدیوں میں مسلمان مسلسل جنگوں میں مصروف رہے جہاد جس کا ذکر قرآن پاک میں چار سو چوراسی دفعہ آیا ہے اور اسی دوران ہی سب سے ترقی یافتہ اور سب سے طاقتور شمار ہوتے تھے جبکہ گزشتہ دو صدیوں میں مسلمان کو جنگوں سے ڈرنے اور بزدلی کا سبق پڑھایا گیا ہے حالیہ دو صدیوں میں مسلمان نہ صرف گربت کا شکار ہو گئے ہیں بلکہ ترقی میں بھی پیشے رہ گئے ہیں